حکومت نے عوام پر کتنی بجلی گرائی فی جنٹ استعمال کرنے پر کتنا بل آئے گا سیڈی پارٹی ٹو تفصیلات جھونڈ لائیا سو جنٹ تک بائیس روپے ایک سو ایک جنٹ سے دو سو جنٹ تک بٹیس روپے جنٹ چارج ہوگا دو سو ایک سے تین سو جنٹ تک سینتیس روپے تین سو ایک سے چار سو جنٹ تک تنتالیس روپے دینا ہوں گے ساتھ سو سے ایک بھی ینٹ اوپر ہوا تو پینسر روپے ینٹ وصولی ہوگی لیسکو نے اضافی بقایا جات بھی وصول کرنا شروع کر دی گئے مہنگائی کی چکی تیز گندم کے دام بھڑ گئے ایک مند گندم پانچ ہزار پچاس روپے پر چلی گئی آدھے کا دس کلو کا تھیلہ چودہ سو پچاس سے پندرہ سو روپے تک کرو گرم مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی بیس روپے چک اضافہ درد سبزیاں اور پلوی گریب کی پہنچ سے بہت دور دکھائی دیتے ہیں ڈالر کی دھمادہ رینگز تیسری سینچری بھی کر گیا انٹر بینک میں ڈالر تین سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے اضافے سے تین سو چودہ روپے پر چویڈ ہوا تجارتی اور سنتی امور بری طرح سے متاثر الیکٹرونکس، موبائل فونز، اسیسریز مزید مہنگی ہوں گی ڈینگی مچھر نے پہلا شکار کر لیا روان سیزن لاہور میں پہلی موت پچاس سالہ محمد علیہ سرجی میڈ ہسپتال میں دھمت ہو گیا چوبیس گھنٹے کے دوران تیس مصبت کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی تعداد دو سو سفتر تک جا پہنچی مزید گیارہ سو اٹیس مقامات سے لارفہ ورامد کمیشنر محمد علی رندھاوہ کار سرویلنس منیٹرنگ کے لیے موڈل ٹاؤن اے بلوک کا دورہ ڈی سی رافیا حیدر بھی فیلڈ میں متحرک پیموں کی کارکردگی کا چائزہ دیا آسمان پر کالی گھٹاؤں کا راج شہر میں بادل برس پڑے گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار مال روڈ جیل روڈ چوبورجی گلچنے راوی اقبال ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں ریم جن میک میں موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشک ہوئی میار تعلیم کی بہتری کے لیے سکولوں کو اپگریڈ کرنے کا اصولی فیصلہ اپگریڈ سرکاری سکولوں کا نام پنجاب پبلک سکولز رکھا جائے گا وزیرعالہ موسم نکمی نے منظوری دے دی قابل عمل پلان طلب وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس سر ڈیویجن میں ایک گرلز اور ایک وائی سکول اپگریڈ کیا جائے گا نگران وزیرعالہ کا شہدارہ فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ دامیراتی کاموں پر پیشرفت کا جائزہ لیا منصوبے کو اگلے ماہ تک مکمل کرنے کا ٹاسک موسم نکمی کے ارازی مالکان کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق معافضہ ادا کرنے کی حدایت وزیرعالہ کا لاہورنگڈور سدن روپ 3 کا بھی دورہ مراکہ کے قریب پروجیکٹ پر پیشرفت پر بریفنگ پنجاب کے نگران نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے عوام کو عام درفت کی بہترین سہولیات ملیں گے کینسر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ریڈیئیشن سے کینسر کا جدید علاج کھیا جائے گا میہو جناس پتال کے لیے جدید مشینیں خریدنے کا فیصلہ جدید طبیعالات بھی خریدے جائیں گے لینئر ایکسیلریٹر مشینوں کی خریداری پر دو ارب روپے لانگت آئے گی اکومت بنجاب نے چھ سو چونسٹ نابینہ افراد کی تنخواہوں کے لیے گرانٹ منظور کر لی نابینہ افراد کو تنخواہوں کی آدائیگی کے لیے چھے کروڑ چالیس لاکھ روپے منظور مہتمہ خزانہ نے گرانٹ آن لائن کر دی شہر کے گیاران تھانوں میں نئے ایسے چوز تائیونات پانچ تبدیل ساتھ سابق ایسے چوز کلوز لائن تین ڈولفن سکواڈ میں تائیونات اشواق احمد نصیر آباد محمد یونس کلا گجر چنگ نیدہ اشواق ویمن ریس کورس تائیونات سب انسپیکٹر علی زیب دستگیر شادمان اقبال ٹون مہران بلوگ کی روڈ ایک سال سے خستہالی کا شکار مین روڈ پر گہرے شگاف موجود شہریوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیاں سے روڈ کو مرمت کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کچھا ساندھا روڈ بھی ارسے دراز سے چھوٹ فوٹ کا شکار باٹی چوک کے اطراف تجاوزات کی برمار تجاوزات کے باعث شہر میں پیدل سرنا ناممکن ہو گیا دکان دھاروں اور ٹھیلے والوں نے پھٹ پاک پر قبضہ جمع لیا ریلوے پریم یونین کا انجن شیڈ میں تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاج مظاہرے کی قیادت مرکزی صدق پریم یونین شیخ محمد انوار اور زیاد دین نے کی مظاہرین کی بینرز اور پلیکارڈ اٹھا کر شدید ناربازی انہیں گلے میں احتجاجن سوکھی روچیوں کے ہار بھی پہن رکھے تھے انسانیت اور معاشرے کے دشمنوں کی شامت منشعات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم تعلیمی داروں اور ہوسٹلز کی نگرانی بڑھانے کا پیسلہ نگران وزیرعالہ موسیل نقوی کی زیرے صدارت اجلاس آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانس اور دیگر کے لیے ٹاسک کیم جیل میں آئی سپلائی کرنے پیسے لے کر قیدیوں سے ملاقاتیں کرانے کا انکشاف ملازمین کیمروں کی آنکھ میں آگے الیکٹریشن آسٹم بجلی ٹھیک کرنے کے بہانے منشعات سپلائی کرتا تھا قیدیوں کے عزیز و آقارب سے پیسے لے کر ملاقاتیں کرنے والے تین ملزم بھی فارغ کر دیئے گئے اگوا برائتہ آوان میں ملوث دو ملزمان ننکانہ صاحب سے گرفتار ملزمان نے بزریا فون مقتول کے گھر والوں سے پچاس لاکھ رکم کی ڈیوانڈ کی ایس پی سیولائنز حسن جاوید بھٹی کی پریس کانفرنس حسن جاوید بھٹی نے کہا ملزمان نے ایک روز قبل لاش کھیتوں میں دفن کر دی تھی جناح اس حملہ اور جلاو گھہو کا مقدمہ خدیجہ شاہ اور دیگر خواتی ملازمین کی دوخواستے زمانت پر سمات جسٹیس محمد وحید خان اور جسٹیس سلطان تنمیر احمد پرمشت میں دو رکنی بینچ نے وقلا کو نئی دفعات کے مطابق پیٹیشنز میں ترامین کی ہدایت کر دی سمات 28 اگست تک ملتوی چیف سیکیٹری کی زیرے صدارہ ڈیپٹی کمیشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس محولیات یا لوگی پہلانے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن کا فیصلہ پسلوں کی واقعات جلانے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت انصداد سموک پر اجلاس سیکیٹری محولیات ڈاکٹر ساجد محمود کی شرکت ایم سی ایل اور الڈی اے کے سکوارڈز بنانے کا فیصلہ محمد علی رندھاوہ کا سبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کا سرویسیز ہسپتال کا دورہ مریضوں کی عیادت کی نئی امرجنسی کا تعمیراتی کام دیکھا ایم س ڈاکٹر منیر احمد ملک پروفیسر ڈاکٹر زہرہ خانم کی بریفنگ ڈاکٹر جاوید اکرم کی تشدد کا نشانہ بننے والی ماں بیٹی سے ملکات لبنہ اور ایمن کی خیریت دریافت کی گورنر پنجاب سے نئی برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات ہائی کمیشنر کا پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے عظم کا اظہار گورنر سے انجبن تاجران کا وفت بھی ملا صدر انجبن تاجران اور ممبر لاہور چیمبر مجاہد مقصود بٹ نے مسائف سے آگاہ کیا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید سے ورلڈ بینک کے وفت کی ملاقات ورلڈ بینک کے تحت جاری پرائیڈ پروگرام پر تپاتا خیال کیا گیا ایس ایم بی آر کی وفت کو پرائیڈ پروگرام پر روڈ میپ دینے کی ہدایت اگران صوبائی وزرائے صحت کی برطانوی ہیلت سیکیورٹی ایجنسی کے وفت سے ملاقات ڈاکٹر جینی حیرس نے صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کاویشوں کو سراہا ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناسی نے وفت کے ممبران میں یادگاری شیلز بھی تقسیم کی روڈا ملک میں تعلیمین کلاب کے لیے پرازم عالمی میار کا ایڈوکیشن زون بنانے کا فیصلہ سی ایو روڈا امران امین کی زیرے صدارت مذاکرہ کہا ایڈوکیشن زون کے قیام سے تعلیمین کلاب آئے گا سرمایہ کاروں کو خصوصی پیکج کی بھی پیش کش کی جائے گی سیکیٹری ہاؤزنگ امران مسود بھی شریف تھے پیٹرین ان چیف اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جہاں گیت ترین سے برطانی ہائی کمیشنر کی ملاقات جین میریٹ کا پاکستان اور برطانیہ میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال علی ترین اور عام چوہجی سمیت نیگر رہنما بھی موجود تھے جماعت اسلامی کے تحت منصوروں میں امن کانفرنس امن کانفرنس امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ سانہ جڑا مالا پر دکھ کا اثار سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل بشپ لاہور ندیم کامران سردار گوشن سنگھ اور ساجد بھاتیہ بھی آئے سردر پیپلز پارٹی لاہور اسلام گل کی کنیز یومنگ فائر چرچ بہار کالونی آمد پاسٹر جان ایڈی سے ملاقات اسلام گل نے کہا کہ سانہ جڑا مالا پر مسیحی برادی کے دکھ میں شریک ہیں تقریب میں نئی مشتاق بشپ افزل پاسٹر نوید پاسٹر سفتر نیپوڈین کی شرکت آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی دائد پر غازی کمیٹی کا اجلاس تیس افسران اور اہلکاروں کو غازی قرار دینے کے منظوری مناشات فروشوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم آئی جی نے کہا بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اب تک ایک سو دس سے زائد اشتہاریوں کو دبوٹ سکے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پولیس قدمت مرکز لیبرٹی میں مساق سینٹر کا عائم اقلیتی سینٹر کا انجاد بھی اقلیت سے تارینات سی ٹیو کا پولیس قدمت مرکز لیبرٹی کا دورہ نے مساق سینٹر بھی گئے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص کے انتظامات پر اجلاس تقریبات کے دوران سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا عرص کے لیے ایک کرو پچیس لاکھ کی گرانٹ مختص کی گئی سیکیٹری اوقاف پنزاب ڈاکٹر طاہرزہ بخاری نے کہا زائرین کے لیے منقضہ محافل میں بہترین انتظامات ہوں گے لاہور کو ڈرگ فری سٹی بنانے کا میشن نشہ بیچنے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم نوجوان نسل کو نشے سے محفوظ رکھنے کے لیے مربوط اقدامات کیے جائیں سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی افسران کے اجلاس میں ہدایات ایم اے او کالیج میں فکیلٹی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور سٹاف ٹریننگ کے لیے ایم او یو سائن وزیر تعلیم منصور قادر کی بطور مہمانے خصوصی شرکت میک میں ہائر ایڈوکیشن پنجاب اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں مفاہمتی آدارت پر دستخط کیے جائیں گے اسیسٹنٹ ڈاریکٹر جیل پنجاب سے یہ تاہیر اقبال ریٹائر ہو گئے آئی جی میاں فاروق نظیر نے الویدائی تقریب سجائی اکتالیس سالہ شاندار خدمات پر پھول اور تحائف دے کر رخصت کیا گیا شیئر مین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کے لیے تمغہ انتیار سٹاف نے کچھی میں تقریب سجائی کیک کاٹا ڈاکٹر منصور بلوچ حسن منیر ڈاکٹر تنویر قاسم ڈاکٹر آزک منیر ڈاکٹر بشرا انائیت بھی شریک ہوئے اور امرجنگ ویمنز کرکٹ ٹیم اور انڈر نائنٹین ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرائلز شہر بھر سے چار سو سے زائد کھلاری شریک منتقب کھلاریوں کو ویمن کرکٹ ٹیم کے کیمپ میں شامل کیا جائے گا ویسٹن ڈیلز اور منگلہ دیش کے خلاف سیریز میں بھی موقع دیا جائے گا